جرف ہم یہ نہیں پورا عالمی میڈیا کئی ہفتوں سے کہہ رہا تھا کہ آٹھ فروری کو ہونے والے پاکستان کے الیکشن متنازعہ ترین ہوں گے ایسے ہی ہوا آٹھ فروری کے انتخابات پہلے روز سے ہی انتہائی کانٹرویشن ہو گئے ان کے نتائج کو کوئی ماننے کو تیان نہیں ماں سوائے ان جماعتوں کے جنہوں نے کہ یہ الیکشن جیتا یا بقول حد میں اختلاف کیا ان کے بقول انہیں الیکشن جتوائے گیا جب الیکشن کی رات یہ سب معاملہ اس وقت ہوا جب اچانک نتائج آنا بند ہو گئے تھے نتائج سامنے آنے کے بعد مستنازعہ اور یہ ترازع کیفیت جو ہے یہ مزید اس میں اضافہ ہوا مقامی اور بین الاقوامی میڈیا کی قبریں اداری تفسریں الیکشن نتائج کو مشکوک بنا چکے ہیں ہاننے والی جماعتوں کے ساتھ انتخابات میں فضا حاصل کرنے والی جماعتیں بھی الیکشن میں دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں نون لیگ پیپلز پارٹی ایمکیو ایم اپنے اپنے تحفظات کے اظہار کر رہی ہیں مگر نتائج تسلیم کرتی ہیں لیکن پی ٹی آئی جمعیت انواع اسلام اے این پی جماعت اسلامی جی ڈی اے سمیت دیگر کئی جماعتوں نے انتخابی نتائج کو مسترد کر دیا ہے انتخابات میں دھاندلی کے خلاف آوازیں بلند سے بلند تر ہوتی جارہی ہیں آج جام شروع سندھ میں پیپلز پارٹی مخالف جماعتوں پر مشتمل گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس یعنی جی ڈی اے نے انتخابی دھاندلی کے خلاف ایک بہت بڑا جلسہ کیا جس میں بڑی تعداد میں بہت بڑی تعداد میں عوام شریک ہوئے عوام کے اس عظیم جمع غفیر کے پر امن احتجاج میں جی ڈی اے جماعت اسلامی نے بھی بھرپور شکت کی جی ڈی اے ہمی جماعتوں نے سندھ میں جام شورو انٹرچینج پر جبکہ جمعیت علماء اسلام نے صوبے کے تین مقامات پر اتجاج ہی دھرنے دیئے اس کے علاوہ آج ہی جماعت اسلامی نے اسلامباد میں بھی اتجاج کیا پانچ روز قابل ٹی ال پی نے لاہور میں انتخابات دھاندلی کے خلاف بڑا مظاہرہ کیا تھا بلوچستان میں چار جماعتی اتحاد کا اتجاج ایک ہفتے سے جاری ہے پی ٹی آئی کے بانی عبران خان نے کل عوامی اتجاج کی کال دے رکھی ہے جبکہ آج اسلامباد میں پی ٹی آئی کے رہنماؤں نے کارکنان کے حملہ دھوا دار پریس کانفرنس میں انظام آئد کیا کہ انتخابات میں ہماری ون سیونٹی نائن نسیستیں ہونی چاہیے تھی ہم سے پچیاسی نسیستیں چھینی گئیں قبی سمبلی کی چھالیس نسیستوں کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے ان حلقوں میں فارم فورٹی فائیب کی بنیاد پر ہم الیکشن جیت چکے ہیں کل ایک غیر متوقع پیش رفت میں پی ٹی آئی کا وب جی ایو آئی قیادت سے ملنے پہنچا جہاں دونوں جماعتوں کے تفاق ہوا کہ آٹھ فروری کا الیکشن دھاندلی زدہ ہے اور عوامی مینڈیٹ کی درست ترجمان نہیں ایسے انتخابات سے ملک میں سیاسی اور معاشی استقام نہیں آسکے گا فضل الرحمان نے انتخابات میں دھاندلی کے وہ الزامات لگائے کہ خدا کی پہلان دھاندلی کا سب سے بڑا بیریفیشری نون لیگ کو قرار دیا اور اپنے موقع میں الیکشن کمیشن اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی آرے ہاتھ لیا لیکن ان سب کے باوجود پوش آئید بات یہ ہے کہ جی ایو آئی ایف پی ٹی آئی اے اور یہ دونوں جماعتیں پارلیمنٹ کا حصہ ہوں گی اور یہ پارلیمنٹ کا حصہ رہنا چاہتی ہیں اب اس موضوع میں بات کرتے ہیں اتجاج اور بھرپور اتجاج ہم نے خاص طور پر آج جام شورو میں دیکھا اندرین سندھ کی جماعتیں متحد ہیں اس الیکشن کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے کے لیے اس پر مزید بات کرتے ہیں ہمیں ساتھ موجود ہیں جناب آیاز لطیف پلیجو سربراہ قومی عوامی تحریک ہے بہت بہت شکریہ پلیجو صاحب یہ بتائیں کہ یہ ایک آج کی تو بہت بڑی ایک گیادرنگ ہو گئی ہے لیکن اوور آل جو الیکشن ریزالٹس آئے ہیں جو ساری سیچویشن نہیں ہے آپ ایک جلوس نکال لیں ایک جلسہ کر لیں ایک ریلی کر لیں مگر جو نتائج آ چکے ہیں جو تمام سیاسی جماعتیں جو ہاری یا جیتی ہیں وہ سب اس کو اس لحاظ سے تسلیم کر رہی ہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اور اس کو اب جمہوری تسلسل کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں یہ اتجاج اپنی جگہ مگر اس کا کوئی نتیجہ تو فی الحال پلیجو صاحب نکلنے والا نہیں ہے کامران خان صاحب شکریہ بات در حقیقت یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف اس الیکشن پر رد عمل ہے سندھ کے لوگوں کا دیکھیں پورے پاکستان میں گزشتہ پندرہ بیس سال میں حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں مختلف لوگوں کو اقتدار میں آنے دیا جاتا ہے مگر یہ واحد سندھ کا صوبہ ہے جو پاکستان کا بانی صوبہ ہے جہاں پندرہ بیس سال سے ایک ہی پارٹی کی حکومت مسلط کی گئی ہے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ سندھ میں زراد تباہ ہے آپ پروگرام کرتے رہے ہیں سندھ میں ایریگیشن تباہ ہے بلدیات تباہ ہے سندھ میں گٹر کا پانی پلایا جا رہا ہے تمام ازلہ میں لوگوں کو بچیوں کو رستوں پر پیک منگوائی جارہی ہے انکم سپورٹ پروگرام کے نام پر صحافیوں کی لاشیں ہیں عام عورتوں کی لاشیں ہیں بچیوں کی لاشیں ہیں ایسا ہشر کر دیا گیا ہے پبلک سروس کمیشن میں نوکریاں بک رہی ہیں ایم ڈی کیٹ کے پیپرز آؤٹ ہو رہے ہیں ہر طرف ایک تباہی مچی ہوئی ہے اس تباہی کے خلاف لوگوں میں ایک امید کی کرن ہوتی ہے ہر صوبے میں ہوتی ہے کہ بھئی چلے ان حکمرانوں سے جان چھوٹے گی کوئی اور آئے گا اس کو آزمائیں گے سندھ سے یہ امید چھین لی گئی ہے ہر دفعہ ہوتا کیا ہے کامران خان صاحب کہ دو چیزیں آتی ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جوڑ توڑ ہوتا ہے نئے الائنس بنتے ہیں مگر آخری لمحوں میں ڈیل ہو جاتی ہے جو آج کے جیدیے کے جلسے میں بھی کہی گئی دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ پاکستان بھر میں کرپشن کی بات ہوتی ہے تباہی بربادی ہے اور پھر کرپشن کے ملزمان کو کچھ سزائیں بھی ہوتی ہیں کنوکشنز ہوتی ہیں آپ پجاب میں دیکھ لیں سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پہ بڑا شور و غل کر کے آخر میں جو کرپٹ ملزم ہوتے ہیں ان میں سے کسی کو کنوکشن نہیں ہوتی پھر وہ بڑے شان و مان سے آکر وزیر بن جاتے ہیں لیکن اگر اس پہ عوامی ردعمل ہوتا اور زور و شور کا ردعمل ہوتا تو ہم الیکشن کے دوران دیکھتے آپ لوگ ضرور لگا رہے ہیں دہاندلی کے الزمات اور مختلف الزمات اپنی جگہ ہیں لیکن فیکٹ ریمینز کہ شاید پبلک اتنی پیپلز پارٹی کے خلاف نکلی نہیں اور اس نے ووٹ نہیں دیا مور اور لیس پیپلز پارٹی اندرون سندھ کا الیکشن جیتی ہے یہ ایک تاثر ہے جو کہ ہم لوگ یہاں سے دیکھ رہے ہیں تابران خان صاحب آپ بالکل ایسا دیکھ رہے ہوں گے وجہ یہ ہے کہ آپ باقی تین صوبوں سے کمپیر کر رہے ہیں وہاں پہ آروز ڈی آروز ریٹائر ججز افسران تمام کوئی بیس سال سے خریدے ہوئے نہیں ہیں جس طرح مرگی انڈے بچے دیتی ہے نا یہاں کرپشن نے انڈے بچے دے دیئے ہیں سندھ کو ایک اس قسم کی گمنام ریلوے سٹیشن بنائی گئی ہے جہاں فیصلہ فازی کی کوئی ٹرین نہیں رکھتی اس لئے ڈی آروز تمام افسران پولیس کے ایس ایس پیس پولیس کے ڈی آئی جیز اور پولیس دی سیز یہ سب ایم اے ایم پی اے مقرر کرواتے ہیں ان کو پتا ہے کہ آئندہ حکومت بھی انہی کی آئے گی اس لئے وہ ان کے ساتھ آرو ڈی آرو بیٹھ کے ریزلٹ بناتے ہیں آپ کہتے ہیں بلکل درست کہہ رہے ہیں کہ وہ حیجان جو الیکشن کا ہوتا ہے وہ اس لئے نہیں ہے کہ لوگوں نے یہ تیہ کر لیا ہے لوگوں نے سوچ لیا ہے کہ ایک دفعہ بھی الیکشن کچھ بھی ہو نتائج کچھ بھی ہو ان کو دے دی جائے گی ایک بات ایک عام تاثر ہے جو انتائی خطرنا کے کامران صاحب وہ یہ ہے کہ یہاں سندھ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ اصل مقابلہ پنجاب میں ہے پی ایم ایل این اور پی ٹی آئے کا اور اس طرح دو ہزار اٹھارہ میں کسی پارٹی کو لانا تھا تو سندھ کو قربانی کی بلی کا بکرہ بنایا گیا وہ سمجھتے ہیں اب کسی اور پارٹی کو لانا تھا اس لئے پھر کیونکہ زرداری صاحب ورنہ اس پارٹی کی اقتدار میں آنے کی راہ میں رکاوٹ ہوں گے دو ہزار اٹھارہ میں بھی دو ہزار چوبیس میں بھی اس لئے زرداری صاحب کو سندھ لکھ کے دے دینا ہے پیٹی ٹیک اتار کو تاکہ وفا کی گورنمنٹ کی فارمیشن میں زرداری صاحب ان کے سہولتکار بنے اور جس کو چاہا جائے اس کو حکومت مل جائے اچھا یہ بتائیں کہ آج آپ کے آپ کے اس استعمام ہے بہت بڑا استعمام تھا اس میں جی ایو آئی بھی شریک تھی جماعت اسلامی بھی شریک تھی کل پی ٹی آئی ایک بڑا ایک اس نے پروٹیس کال دی ہے تو آپ لوگ کیا اس میں بھی شریک ہوں گے کیونکہ پی ٹی آئی آج آپ کے اس اتحجاج میں شریک نہیں تھی مظاہر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ آئے تھے مگر پی ٹی آئی کا کوئی بڑا بڑا ڈیلیگیشن نہیں تھا پی ٹی آئی کے کچھ ریپرزنٹیٹیوز تھے مگر جی ڈے کی قیادت کی جو آج ہم نے اسٹیج پر میٹنگ کی ہے پیر صاحب اگارہ کی قیادت میں انفارمل کیونکہ فارمل میٹنگ کا وقت نہیں تھا اس میں ہم نے ایک تو بیس کو مورو میں اپنے بہت بڑے دھرنے کا اعلان کیا ہے اور دوسرا ہم نے اعلان کیا ہے کہ سند اسیمبلی میں جس دن اوٹھ ٹریکنگ ہوگی اس دن سند اسیمبلی کا پورا منگھیرہ ہو کیا جائے گا پی ٹی آئی کے حوالے سے ابھی تک ہماری جی ڈے کی کور کمیٹی کو دعوت نہیں ملی دعوت ملی تو اس پر پیر صاحب اگارہ کی قیادت میں اس پر غور فکر ہوگا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ جناب ایاز لطیف پلی جو ہمارے ساتھ موجود تھے سرورہ ہے قومی عوامی تحریک کیا جی ڈے نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا جام شورو میں